تو انگریزی کی خبریں میں پڑھتا تھا تو میرا رشتہ بھی خبریں پڑھنے سے ہوا تو اس وقت ملنا جلنا کا اتنا رواج نہیں تھا تو میں نے بھی اپنی والدہ پر چھوڑا ہوا تھا وارد گزر گئے تھے کہ اچھا میری جو ماں اور بہن کہیں گی نا لیکن کنسنسس ہونا چاہیے تو وہ بھی درہ پلٹیکل پارٹی تھی دونوں تو میرا خیال تھا کہ جب تک کچھ صحیح بات نہیں ہوگی تو یہ متفق نہیں ہوں گی تو اس کو کہا گیا کہ بھئی تم اس کو دیکھ لو ٹیلی ویشن پر آتا ہے تو وہ خبریں پڑھتا ہے وہ پتا نہیں کس ساتھ تک درستہ مگر میری بیگم کہتی ہے کہ مجھے میرے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ خبریں کس زبان میں پڑھتا ہے اُن زمانے میں عربی میں بھی ہوتی تھی عربی دیکھوں بنگالی دیکھوں اردو دیکھتی اچھا اس میں کوئی داڑی والا تھا اتنا بڑا کوئی موٹے پیٹ والا تھا تو کہتی پھر وہ انگریزی دیکھی تو مجھے لگا کہ شاید یہی ہوگا